بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لسٹ ہے وہ پروائید کر دے گا جو جو ٹاگس آپ یوس کر سکتے ہیں لیکن آپ کی بک کے اندر بہت سارے ٹاگس موجود ہیں آپ ان کو یوس کریں ان کی بار بار پیکٹس بھی کر کے دیکھیں سو ٹیبل کے لئے آپ ٹیبل کا ٹاگ یوس کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایس ٹیبل رو ہے ڈیفائیند ٹی آر ٹاگ ٹیبل رو ہے آپ کو بتایا آپ کے ٹیبل کی رو اور کالنم کی اندر آپ کا ٹیبل جو ہے وہ دیفائیند کیا جاتا ہے تو رو کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں ٹی آر ٹیگ کے ساتھ ابھی میں آپ کو ایکزیمپل کر کے بتاؤں گا اس میں بتاؤں گا کہ ہم کولم کو پھر کس طرح represent کرتے ہیں سو ٹی آر ستنس فر ٹیبل رو تو ٹیبل رو کو ان شورٹ آپ ٹی آر کر لیں تو آپ کا یہ ٹیگ جائے یوز ہوتا ہے ٹیبل روز کے لیے ٹیبل ہیڈر ٹیبل کی اگر آپ نے کوئی ہیڈنگ دے لی ہے جو اس کی روز کے اندر ہیڈنگ موجود ہوتی ہیں اس کے لیے آپ ٹی ایچ مین ٹی ستنس فر ٹیبل ایچ ستنس فر ہیڈر ٹی ایچ کا ٹیگ اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹیبل ڈیٹا جو بھی آپ نے ٹیبل کے اندر دیٹا پٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو اس کے لیے ٹیگ یوز کرتے ہیں ٹی ڈی ٹی بھی ٹی ٹی ایڈڈا ٹی تو اس طرح صرف آپ نام سے انٹرسینڈ کر سکتے ہیں آپ کے جو ٹیگس ہیں وہ کونگون سے یوز ہوتے ہیں تو یاد رکھے گا ٹیبل اگر آپ نے کریئٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ٹیبل کا ٹیگ موجود ہے ایک آگر پاس ٹی آر کا ٹیگ موجود ہے ایک ٹی ایچ کا اور ایک ٹی ڈی کا یہ آپ کے اس فور ٹیگس موجود ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں ٹیبل کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر اپنے ایمبیٹ کر سکتے ہیں ویب پیج کے اندر اب سرنٹس اب سمپل ایک ایک اگزیمپل لیتے ہیں اور ایک ٹیبل کریئٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہوفولی آپ لوگ پاس اب تو آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ کیسے ویب پیج کریئٹ کرتے ہیں تو نوٹ پیٹ کو اپن کر لیجئے اپنے کمپیوٹرز کے اوپر اور میرے سار سار جو پروگرام لکھیں اور پھر ہم اس کو جو رن کر کے بھی دیکھیں گے لیٹس سٹارٹ پروگرام لکھتے ہیں نوٹ پیٹ کو اپن کر لیجئے جی ہوفولی آپ نے اپن کر لیا ہوگا پھر اس پر لکھتے ہیں پروگرام اگر آپ کو اس پیویس کی فائل موجود ہے جو ہم نے پیویس لیکچرز کے اندر کی تھی اسی فائل کو آپ اپن کر لیں اسی کے اندر ہم ایڈٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس فائل موجود نہیں ہے ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو آپ نئی فائل بنا سکتے ہیں کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے آپ کو پتہ ہے سٹوئنٹس کہ ایسٹی ایمل کے ٹیگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر اگر ہم نے کوئی ہیڈنگ میرا دے نہیں ہو تو ہم کیا گئی ہے ہیڈ کا ٹیگ یوز کر لیتے ہیں اس پر ٹائٹل کا ٹیگ بھی یوز کر لیتے ہیں اور پھر ہم نے جو کانٹنٹس جو ایکچیل کانٹنٹس ہوتے ہیں آپ کے ویب پیج کے وہ باڈی کے ٹیگ کے اندر ٹائپ کرتے ہیں جو پہلے ٹیگ ہیں ہی نے ایسٹی ایمل آپ کا اور اس کے بعد ہیڈنگ کا ٹیگ یا ہیڈ کا ٹیگ جو آپ کا ٹائٹل کا ٹیگ اس کے بارے بھی انفرمیشن پریویس لیکچس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں تو ہم ازیوم کرتے ہیں اور میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے انفرمیشن پتہ ہے دوسرے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اب سٹارٹ کریں گے باڈی کے ٹیگ کے اندر ہم نے جب انفرمیشن لکھنی ہے ٹیبل کی سو ٹیبل کا ٹیگ یوز کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ساست میرے ٹائپ کریں خود بھی آپ ٹائپ کریں وہاں پہ نوٹ پیٹ کے اندر اور اس کے بعد آپ لکھیں کیونکہ آپ نے رو ایڈنٹیفائی کرنی ہے رو آپ نے بدھانی ہے تو ٹیبل رو کا ٹیگ آپ یوز کریں گے اسٹرنٹس یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے گا پہلی چیز جب بھی آپ نے کوئی ٹیگ یوز کرنا وہ صرف آپ کا ایک ہی ٹیگ ہوتا ہے اس میں آپ کلوزنگ یا اوپننگ الید الید ٹیگس یوز نہیں کرتے تو آپ کے جو ٹیبل کے جتنے بھی ٹیگس ابھی آپ نے پڑھے ہیں ابھی دیکھیں یہ تمام ٹیگس آپ کے پیئر ٹیگس ہیں جب سٹارٹ ہوں گے تو یہ کلوز بھی ہوں گے مین اوپن ہوں گے تو کلوز بھی ہوں گے یہ بات یاد رکھئے گا سو ٹیبل کے اندر آپ نے ٹی ایر کو سٹارٹ کیا اور then اس کے بعد ہم دینا چاہتے ہیں ٹیبل کی ہیڈنگ ٹیبل ہیڈنگ ٹی ایر ٹیبل رو کا جو ٹیگ ہے اسی کے اندر آپ نے اب ٹیبل ہیڈنگ کا ٹیگ ہیڈ کیا اور لکھا فرسٹ نیم اور ٹیبل ہیڈنگ کا ٹیگ جو کلوز کر دیا یہ آپ کی ایک ہیڈنگ ہو گئی then ٹیبل ہیڈنگ کا ٹیگ دوبارہ یوز کیا اور لاسٹ نیم لکھا اور ٹیبل ہیڈنگ کے ٹیگ کو کلوز کر دیا یہ آپ کی دوسری ہیڈنگ ہو گئی اس کے بعد میں کہتا ہوں ایج کا ایک اور ہم ہیڈر ایڈ کر لیتے ہیں so ٹیبل ہیڈ کا ٹی ایج اور پھر سلیش ٹی ایج کلوز کر دیا اب اس کے بعد میں نے انٹرک کیا اور میں نے ٹیبل رو کا جو ٹیگ تھا وہ کلوز کر دیا جس کے اندر میں نے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور ایج کی انفرمیشن جو پروائیڈ کی ہاں سلیش اس کے بعد میں ایک اور رو بنانا چاہتا ہوں تو میں پھر دوبارہ سے ٹی آر کا ٹیگ یوز کروں گا اور دین میں نے اب اس کے اندر میں ڈیٹا دینا چاہ رہا ہوں اب میں ہیڈنگ نہیں دینا چاہ رہا اب ڈیٹا ہے تو جب ڈیٹا ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے ٹی ڈی یوز کریں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا کے لیے ہم ٹی ڈی یوز کرتے ہیں بین ٹیبل ڈیٹا کا ٹیگ جو ٹیبل ڈیٹا کا ٹیگ یوز کیا ٹی ڈی اس کے در میں لکھتے تھا ہوں عمران اپنا نام لکھتا ہوں آپ لوگ اپنا نام لکھ لیں کوئی ایسا ایسیو نہیں ہے پھر ٹی ڈی کو آپ کلوز کریں اگین ٹیبل ڈیٹا کا ٹیگ اسے میں نے احمد لکھتی ہے اور دین کلوز کر دیا اور اگین ٹی ڈی اور ایس میں لکھتے تھو فورٹی تو سرنٹس یہاں اس کو پھر کلوز کر دیں اور دین ایڈ دین آپ نے جو ٹیبل ڈیٹا کا ٹیگ تھا اس کو بھی کلوز کر دیا اب آپ کی ایک ہیڈنگ کی رو کریئٹ ہوگی اور ایک اس کے بعد اس کے نیچے جو رو ہوگی وہ آپ کی کریئٹ ہوگی اب ایک اور رو کریئٹ کر لیتے تاکہ آپ ہمارا جو ٹیبل ہے تو دیکھنے میں اس میںڈیٹا نظر آیا آپ کو سو ایک اور ٹیبل ڈیٹا ٹیگ اس میں لکھتا ہوں اسمان دین ٹیبل ڈیٹا ڈیٹا ٹیگ آلی اپن 60 then ڈیٹا ٹی ٹیگ bür اور پھر ٹیبلہ ٹیبا کا جو میں نے ٹیگ مسیلичего ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر اب سرنٹس اس کو سیو کریں اور اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا ریزلٹ آتا ہے سو سیو کیا کلوز کیا فائل کو ڈبل کلک کیا اب آپ کے براوزر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو انفیکٹ تین کولمز نظر آ رہے ہیں اور تین ہی آپ کو روز نظر آ رہی ہیں ہم نے روز کریئٹ کی ہیں تو کولم آٹومیٹلی کریئٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے جو سب سے پہلا جس میں فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور ایج کی انفرمیشن مینشن کی تھی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بسیلی ہیڈنگز بن گئی ہیں تو آپ کی ہیڈنگز بن گئی ہیں ٹیبل کی اس کے بعد جو انفرمیشن تھی وہ آپ کا ڈیٹا تھا اس سے آپ نے یاد اٹھنا ہے جو ہیڈنگ دینی ہے اس کو تی ایج کے ٹیگ سے آپ نے ریپیزنٹ کرنا ہے جہاں پہ ڈیٹا دینے ہیں وہ تی ڈی کے ٹیگ سے آپ نے اس کو ریپیزنٹ کرنا ہے سو آپ کو نظر آ رہا ہے پہلی رو کے اندر فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور ایج لکھاو نظر آ رہا ہے اور سیکنڈ رو کے اندر آپ کو عمران احمد ایج فورٹی لکھاو نظر آ رہا ہے اس طرح آپ ٹیبل کر سکتے ہیں آپ خود سے اور انفرمیشن اس کے اندر ایڈ کریں اور روز کو ایڈ کریں تو آزمیٹلی کولمز بھی آپ کے ایڈ ہو جائیں گے ہیڈر انفرمیشن اور زیادہ دیں اور اس کے بعد آپ جو ڈیٹا انفرمیشن اور زیادہ دیں تو آپ سرنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل آپ کا کس طرح بنتا ہے یہ سیمپل طریقہ ہے اگر آپ نے اپنے ویب پیچ کے اندر ٹیبل کو امبیٹ کروانا ہو یا ٹیبل کو آپ نے شو کروانا ہو تو آپ اس طرح ٹیبل کو بنا سکتے ہیں یاد رکھیں گا چار قسم کے ٹیگ آپ کو یوز ہوتے ہیں ایک ٹیبل کا ٹیگ آپ 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 کا ٹیگ کولم سپین یا اس کو کول سپین بھی کہتے ہیں اور رو سپین To make a cell span more than one columns کولم سپین اٹریبیٹ is used رو سپین To make a cell span more than one row رو سپین اٹریبیٹ is used پہلے تو اس کا کونسپ سمجھ لے گی یہ ہے کہ جیس کولم سپین اور رو سپین اگر آپ لوگ مرکس آف ایکسل یوز کرتے ہوں یا مرکس آف ورڈ یوز کرتے ہوں وہاں پہ آپ ٹیبل جب کریئیٹ کرتے ہیں تو سوڈنٹس کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ٹیبل کے جو سیلز ہیں ان کو مرچ کرنا پڑتے ہیں مین آپ دو کو ایک بنا دیتے ہیں تو بیسکلی یہ وہی کونسپٹ ہے کہ آپ مرچنگ کر رہے ہیں آپ کیسے کر رہے ہیں اور کیسے ہوتی ہے ایسٹی ایمل کے اندر وہ ابھی میں آپ کو کروا کے دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو ایزیلی کلیر ہو جائے گا کہ یہ رو سپیننگ اور آپ کے جو کولم سپیننگ ہوتی گئے لیکن یاد رکھے جس طرح ایکسل یا مرچنگ ورڈ کے اندر آپ ٹیبل کے اندر کیا کرتے ہیں آپ کچھ جو سیلز ہوتے ہیں ان کو مرچ کروا لیتے ہیں آپس کو یہ بھی آپ کا بیسکلی مرچنگ کی ہے تو آپ کیسے مرچنگ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اگین یہی پروگرام جو بھی آپ نے لکھا تھا اسی کو ہم یوز کر لیتے ہیں ٹیبل کا ٹیگ آپ کو آلیڈی موجود ہے اس کو ٹی آر کے ٹیگ میں میں لکھ لیتا ہوں ٹی ایچ and then name close کرتا ہوں ٹی ایچ کو اور اس کے بعد next ٹی ایچ ٹیبل ہیڈر کا اب اس میں میں attributes use کروں گا column span کا so ٹی ایچ space c o l s p a n call span is equal to 2 کوئی بھی میں نے value دے دی وہاں پہ اور then اس کے بعد میں لکھتی ہے telephone اور اس tag کو پھر میں نے close کر دیا attributes آپ نے opening tag کے اندر ہی جہاں وہ pass کرنے ہوتے ہیں mean دینے ہوتے ہیں اب میں نے table row کا tag جو close کر دیا next table row کا tag add کروں گا کیونکہ اب میں نے data add کرنا ہے let's see que data کیسے add ہوگا td میں لکھتا ہوں عمران احمد td کا tag close اب اس کے بعد for example میرے کے دو telephone numbers ہیں تو میں دو telephone numbers show کروانا چاہتا ہوں so td ایک telephone number لکھتی ہے میں نے enter کیا اور again td دوسرے telephone number بھی لکھتی ہے دونوں کی tag close کیے اور tr کا بھی tag close ہو گیا add the end table کا tag بھی close ہو گیا اب سنرس اس کو آپ save کریں میں بھی کرتا ہوں دیکھئے کیا ہوتا ہے save کیا اور اب اس کو close کر کے double click کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو output نظر آ رہی ہے وہ output کیا show کر رہی ہے سنرس اس کے اندر یہ ہو ہے کہ آپ کو جو table header تھا name name کے اندر کوئی issue نہیں ہے جیسے ہم نے table create کیا تھا simple table اس دنہ آپ کو name کا جو tag ہے وہ نظر آ رہا ہے name لکھا وہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو telephone telephone کا اگر آپ دیکھیں غور کریں ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو attribute mean values اس کو پاس کی تھی اس کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ call span is equal to 2 کیا تھا اب یہ ہوا ہے کہ آپ کے کیونکہ اس کے نیچے دو telephone number ہیں لیکن وہ دونوں telephone کو ہی show کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کیا ہم نے جو telephone one اور telephone number two اس کے دونوں کے جو آپ کے column تھے وہ آپ نے کیا کیے ہم نے ان کو merge کر دیا اور آپ کو دونوں telephone number کے اوپر جو ایک ہی telephone لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں بين دو دفعہ telephone لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ایک دفعہ telephone لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ نیچے والی روہ پہ جائیں تو آپ کو ابنان احمد اور آگے دو telephone number لکھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں لیکن اپر جو آپ کی first row ہے اس کے اندر آپ کو صرف اور صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو column نظر آ رہے ہیں ایک name کا اور ایک telephone کا جو آپ کو simple table ہے اس کے اندر آپ کو normalی اس case کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو تین column نظر آتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو دو column نظر آ رہے ہیں اور لیکن second row ہے اس کے اندر آپ کو تین column ہی نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے first row کا جو second اور third column تھا اس کو آپ نے merge کر دیا آپ اس میں تو merge کرنے کے لئے ہم بھی use کرتے attribute کونسا column span کا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب ہم بات کرتے ہیں second one کی کہ ہمارا row span کہ row span کی example کرتے ہیں کہ row کو ہم merge کیسے کرتے ہیں so let's see again یہی جو example ہم نے کی ہے اسی کو open کر رہے ہیں اپنے note pad کے اندر اور اس میں ہم change کرتے ہیں so table کے بعد tr then th اب میں th کے آگے لکھوں گا name th کے tag close enter اب یہاں پہ data بھی دے دوں گا td اس کے بعد عمران احمد اور td کا tag close enter tr کا tag close اب next tr میں add کروں گا then th اب یہاں پہ میں attribute pass کروں گا so پہلے column span mean column span کیا تھا اب row span ہوگا row span is equal to two value میں نے دے دی کوئی اس کے بعد again میں نے لکھا telephone اور یہ tag میں نے close کر دیا اب enter کرنے کے بعد کیونکہ data دینا ہے telephone number is a data so td کا tag کہ آپ کو جس طرح جس طرح یہاں پہ پروگرام لکھا نظر آتا ہے جس طرح میں لکھتا ہوں آپ اسے different طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں صرف ہونا یہ چاہیے کہ آپ پروگرام کی clarity ہونی چاہیے پروگرام آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ کس line کے اوپر کیا ہو رہا ہے اگر آپ کو clarity جو میں نے لکھا جا پروگرام اس سے صحیح نہیں آ رہی آپ کسی اور صحیح سے لکھنا چاہتے تو آپ لکھ سکتے ایسا کوئی issue نہیں لیکن clarity ہونی چاہیے آپ کو خود سمجھ آجائے کہ پروگرام جو وہ خود آپ کو بتائے کہ یہ وقت یاد رکھ رکھ نیا آپ نے سو اب اس کو save کیا save کرنے کے بعد close اور دن double click اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ previous example اور اس example میں آپ کو difference کیا نظر آ رہے یہاں پہ آپ کو first row کے اندر دو column نظر آ رہے آپ نے name لکھا عمران احمد لکھا اس کے بعد آپ second row اس پہ first column کی second row اور third row آپ کی merge ہو گئی ہے لیکن second column کی second row اور third row وہ merge نہیں نہیں یہاں telephone لکھے اور آگے telephone number آپ لکھے ہوئے نظر آ رہے تو this is basically row span row آپ merge ہو رہی ہے previous example میں دیکھا columns span columns آپ merge ہو رہے تو اس طرح merging بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لئے اگر آپ دیکھ نا چاہتے تو آپ excel کے اندر table بنا کے دیکھیں وہاں merging کریں وہاں پہ just click کریں ماؤ سے merging ہو جاتی ہے جسی طرح آپ جو ورڈ ہے وہاں بھی merging آپ easily کر سکتے ہو وہی کام اگر آپ اپنے web page کے اندر کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا lecture تھا ہم نے start کی تھے lecture que web page designing کیسے ہوتی ہے use channel کو use کرتے ہو اس کا آج last lecture تھا ہمارا اس کے بعد جو next lecture ہو exercise related ہوں گے تو میں امید یہ کر different books آپ information مل جاتی ہے advance information لیں اور text کو use کریں لیکن جو text بتائیں گے ان کی بار بار practice ضرور کریں کیونکہ آپ exam point ہے this is very very important one students hopefully آج کا lecture آپ کو سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ